السلام علیکم بین حکم کریں علیکم السلام ورحمت اللہ حکم کریں بین کان سکال کیا آپ نے جی بھائی آہ ماریا علوی آم پاکستان فیصلہ بار حکم کریں کیا حکم ہے آپ کا جی جات رہی تھی اور کوئی پتہ ایسیو تھا جس کی وجہ سے بات ہو جی ساری زی جی لانس سارے میں نے آکے یایلی زلدلالے والے کرام مختار اور اس پر بہت سے لوگوں نے آپ سے کچھ سوالات کیئے تھے آپ نے کہا کہ یایلی زلدلالے والے کرام مختار مختار پہلے آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جائز ہے کہہ ستے بعد میں آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ خفر ہے یا حرام ہے آپ نے ایسا کچھ خواب دیا تھا تو جناب آپ نے جو زیارت پڑی تھی میرا صرف سوال یہ آپ سے آپ نے جو زیارت پڑی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آئمہ کے اور بہت سے الکا بات ہے جن سے ہم آئمہ کو بکار سکتے ہیں تو جو زیارت آپ نے پڑی تھی مولا کی مولا امیر المومینین کی زیارت مطلقہ امیر المومینین کتاب مفاتیل جنام سے اس کا ایک جملہ آگے والا جو آپ نے نہیں پڑا مس کر دیا یہ اب پتہ نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن جناب وہ جملہ تھا پیج نمبر 76 پہ وہ جملہ تھا عبد کی زد معبود ہوتی ہے اور یہاں پہ مولا علی کی معبودیت اور ہماری عبدیت ثابت ہو رہی ہے تو آپ نے ایسا کیسے کہا کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے یا مولا کو زلجحال نہیں کہنا چاہیے تو آپ سن لیں اچھی طرح سے دیکھیں دیکھیں آپ کسی بھی شخص کی اگر احترام کرتے ہیں اس کو صاحب جلالت کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت عام اسطلہ ہے کہ لوگ ایک شخص ایک شخص جس کا احترام کرنا چاہتے ہیں اس کو جلالت معاب کہتے ہیں عرب زبان میں بھی یہ بہت عام ہے اصحاب الجلالت کہتے ہیں یا میں جب کہیں جاتا ہوں عرب مجھے میری عزت کرنا چاہتے ہیں شیخن الجلیل صاحب جلالت ہمارے شیخ آگئے یہ تو ایک عام چیز ہے یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صاحب جلال کہہ دیں بلا شک صاحب جلال ہوں صاحب اکرام کہتے ہیں صاحب انعام کہتے ہیں اس میں بلا شک اس منع نہیں ہے لیکن یہ ان کے القاب مبارکہ سے نہیں ہے قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے نا یہ اللہ کے لئے آیا ہے وَيَبْقَا رَبْ وَجْهِكَ ذِلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ تیرا رب ذِلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ عرض یہ ہے کہ آپ جیسے دیکھیں عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے اب ایسے الفاظ ایسے باتیں جو قرآن میں اللہ کے لئے استعمال ہوئی ہیں جب آپ عیمہ علیہ السلام کے لئے استعمال کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ شیعہ مشرک ہیں وہ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ یہ چیز جائز ہے ٹھیک ہے نا وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جائز ہے ٹیکنیکلی یہ جائز ہے سب کے لئے استعمال کریں وہ کہیں گے دیکھیں یہ اللہ کی صفت اپنے امام کو دیر یہ شیعہ ہنگ مشرک میں نے اور یہ کیا تھا کہ ایسے انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی بدنامی ہو اور لوگ شیعوں کے متعلق بدزن ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس لئے میں نے کہا ماتم کے لئے حاصل ہمیں یہی پتوہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہے اور یہ پوپر کر رہے ہیں پھر تو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں ایک دلائل میں اور دینا چاہوں گی اللہ نے قرآن میں یہ صفات اللہ کے لئے ہیں لیکن تفسیرِ قومی میں پیش نمبر سکس ایٹی پہ اسی آیت کی تفسیر میں مولا ایمام سجال زلزلالِ والاکرام کا فرمان موجود ہے مولا نے فرمایا رب کا وہ چہرہ جو زلزلالِ والاکرام ہے وہ ہم ہیں اور تفسیرِ قومی میں بلکل یہی بات تو رب دیکھیں یہ وجہ رب کا ذل جلالِ والاکرام رب زلجلالِ والاکرام رب کی صفت ہے وجہ کی صفت نہیں ہے یہ جو عربی جانتے ہیں ان کے لئے واضح ہے عرض یہ ہے آپ قبول اللہ کریں آپ کہہ دیں کہ میں زلجلالِ والاکرام کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو نہیں رکھ سکتی آپ جو مرضی کریں میں نے کوئی شرعی لحال سے یہ معناہ بھی غلط نہیں ہے میں نہیں کہتا ہم غلط ہے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ کہیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کیا ہیں آپ جو ہیں مشرک ہیں جہاں تک ماتم کا تعلق ہے تو اس میں لوگوں کو پتا ہے اس میں شرک کا کوئی جنبہ نہیں ہے کہ ماتم شیعہ تلے کر چکے ہیں دنیا میں ہر جگہ اور ماتم تو ایک سنت ہے ماتم تو ایک مصحب چیز ہے اس سے تشیعہ کی بدنامی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ مثلا دنیا میں کہتے ہیں کابزن جی ازنی کرتے ہیں اس سے تشیعہ کی بدنامی ہوتی میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ تشیعہ کی بدنامی نہیں ہوتی تو دونوں میں قیاس آپ کی غلط ہے اب وہاں آپ نے کہا کہ زیارت میں عابدوں کا اب نو عبد دیکھ کہ میں آپ کا عابد ہوں عابد ہوں تو دیکھیں عابد میں عربی زبان میں عابد میں اور عابد میں فرق ہے عابد بولتے ہیں بندے کو یعنی غلام کو غلام یعنی مملوک کو میں مملوک ہوں پیغمبر کا بھی مملوک ہوں اللہ کے بھی مملوک ہوں میں ملکت ہوں ان کا ٹھیک ہے نا میں عابد ہوں کس طرح سے عابد ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں امیر المہینی علیہ وسلم اس کا اجرا کرنا واجب ہے یہ اس لحاظ سے عبد کہلاتا ہے یہ اس معنوں میں نہیں کہ کیا ہوں میں آپ کا عابد ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ عابد ہے عبد اور عابد میں یہ فرق ہے کہ میں اللہ کا عابد ہوں اللہ میرا معبود ہے میں نبی کا عابد نہیں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبود نہیں ہے اسی طرح امیر المہینی علیہ وسلم اگر کوئی کسی کہا یا عقیدہ وہ نسحری کافر ہے نجس ہے ٹھیک ہے نا تو بالکل جماعت و مریم بھی اس بات کو ان کے علماء اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عابد ہوں اس کا معنی بہت مختلف ہے اس سے کہے میں اللہ کا عابد ہوں ہم اللہ کے عابد ہیں ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عابد ہیں یعنی ان کے غلام ان کے نوکر ہیں ان کے فرمان بردار ہیں نہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں نہیں اس کا مطبیہ نہیں کہ وہ ہمارے معبود ہیں تو یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ امیر المہین علیہ السلام ہمارے معبود ہیں یہ سراسر کفر شرک اور امیر المہین علیہ السلام میں سے شخص کا جو شخص جو بھی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھے اہل بیت اللہ علیہ السلام کے اس پر لانت ہے مزید کچھ کہنا چاہتی ہم لیکن میرا آج کا یہ ٹرپک نہیں ہے میرا سوال کچھ اور ہے یہ تو بس اس دن جب میں نے مزید کچھ کہا تو مدے کو کافی ہائلائٹ دی گئی اس وجہ سے میں بات کیا میرا آج کا یہ مدانگی اس پر پر کبھی بات کریں گے میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ایک لائف سیشن میں کہا تھا کہ جو ایما تہارات ہیں ایما صلوات اللہ وہ ان کو بشری حاجات ہوتی تھی اور وہ باتھروم بھی جاتے تھے پھر ایک بہن نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کراں کو باتھروم میں لے جایا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بات کی تھی کرنا تو مجھے صرف سوال ہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ میری چند باتیں سندھیجے پھر اس کے بات آپ کو جو بھی بولنا ہوگا آپ بولتے رہیے گا جناب آپ نے جو اس لائف سیشن میں جو ریفرنسز پیش کیے تھے بشری حاجات کے حوالے سے آئیما کے آپ نے ایک کتاب دکھائی تھی کتاب بسائرن درجات جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ نے روایت دکھائی تھی اس کتاب میں سے جو اس کا راوی تھا احمد بن محمد بن سیار تھا یہی راوی تھا جو کتاب رجال النجاشی ہے مطبوع بیروت اور پیس امیر 78 اس پہ اس راوی کو محمد بن سیار کو ضائف الحدیث اور فاسد المذہب کہا گیا دو طرح کی جرع اس پہ کی گئی ہے پھر آپ نے دوسری روایت ایک کتاب سے دکھائی تھی تفسیر ایاشی سے اس میں لکھا تھا ان احمد بن خالد اس راوی کا نام تھا لیکن آگے کس کی ماسوم کا نام کہ کس ماسوم سے روایت کی جا رہی ہے کالا میرل مومینین یا کالا امام علی کالا امام صادق کچھ بھی ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے تیسری روایت جو آپ نے پیش کی تھے مرلہ یہ حضرہ حلقی سے آحمد بن محمد بن سیارید القوفی کا نام اس میں موجود تھا اور اس راوی کے بارے میں کتاب المعینل المعجم الرجال الحدیث میں پیش نمبر 35 پر اس کے بارے میں دکھا گیا کانا پوفی ان زیدی محمد بن سیارید القوفی مذہبی طور پر زیدی تھا اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ زیدیہ کی حدیث آپ پر حجت نہیں ہے اگر آپ رجال شیفی صدوق پڑھیں تو عربہ کی روایت رامیوں میں جرام مجود ہے پا قائدہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے نوازر علی بن اسباد سے روایت پیش کی تھی اس میں علی بن القاسم راوی موجود تھا اگین وئی اور کتاب مجود حدیث کتاب ہے اس میں پیش نمبر 423 پر اسے انہوں نے مجہور لکھا ہے پھر آپ نے جو پانچ پی روایت پیش کی تھی مرلہ یعظر علی بن سن لیں سن لیں دیکھیں سن لیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے غصل کرتے تھے استنجا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے تھے یہ تو متواترات میں ہیں یہ تو یقینیات میں ہے اس کے احادیث ستنے زیادہ ہیں شیعہ کتب میں مخالفین کے کتب میں میری بات کرنا کٹیں دیکھیں نا یہ ایک جاہلانہ بات ایک احمقانہ بات کہ اس پہ انسان نہیں جانتا کہ اس بات کو جو احمق ذاکرین نے مشہور کرا دی انسان اس پہ روئے یا اس پہ ہنسے ایک بھی روایت نہیں ہے کہ بھئی باتون نہیں جاتے تھے یہ واشنومن کو جہاجت ہی نہیں ہے پیغمبر کو کبھی انہوں نے ادعا کیا کبھی کسی مجھے سننے سننے بھائی سبین کہ وہ باتروم نہیں جاتے تھے ان کو حلقون کو کبھی ان کے بول یا غائد کبھی آتی نہیں تھی ان کو بھائی امام علیہ السلام کو یہ پشاب وغیرہ آتا ہی نہیں ہے یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے اس کے برعکس روایات میں بہت ہے کہ ان کو جانے کی ضرورت ہوتی تھی وہ جاتے تھے اور یہ کانہ کاتے تھے سوتے تھے یہ سب میں دیکھیں فضول بات تو میں بیاس نہیں کرتا اس کے روایات بہت زیادہ ہیں تو آپ ایسا ہے آپ ایسا ہے کہ آپ آیا سورج کے سامنے سورج کے سامنے کہتے ہیں سورج نہیں یہ سورج نہیں یہ سورج ہے بھائی سامنے آپ مہربانی کریں اور آپ کو کیا کہوں آپ کو یہ نہیں ہے ذاکرین سے کہتا ہوں جب ذاکرین نے ان کو سکھایا ہے آپ مرد بنیں ایک دلیل لیکن کہ میں اتھار علیہ السلام نے کبھی کہ ادعا کیا ہو کہ ان کو واش روم جانے کی حاجت نہیں ہو یہ کیا بکواس شروع کیا لوگوں نے ایم ایسا ہے ایم ایسا ہے علیہ السلام اس تنجا کرنے کی حاجت نہیں ان کو آپ ذاکرین کا کہہ رہے ہیں وہ مرد بنیں ایک حدیث لیکن باتروم نہیں جاتے تھے اب میں آپ سے کہوں گی بھائی آپ مرد بنیں ایک حدیث دکھائیں کہ باتروم جاتے تھے بات کرتا ہوں یہ یہ متواتر ہے ایم ایتاہرین علیہ السلام کی قضائے حاجت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ متواترات میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں بینہائیت زیادہ ہیں میں نے اسی سیشن میں چار پانچے حدیث دکھائی تھی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں کتاب کتاب تحارت میں سن لے سن لے بہن سن لے اس کے روایات متواتر ہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے تو بات سن لیں میں ضعیدیوں کے کتابوں کو حجت نہیں سمجھتا اگر ہمارے کتب میں کتاب کلینی میں کتاب کافی میں کتاب کتب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کتب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ میں کسی زیدی کی حدیث آجائے یا کسی غیر شیعہ کی حدیث آجائے وہ حدیث سیوتی ہے اس کی وجہ بہت زیادہ ہے آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم آپ کو علماء کو بھی نہیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہے علماء کو بھی نہیں معلوم یہ کتاب ہے ملائزہ فرمائی میں آپ کو ایک کتاب دیکھاؤں کتابو الاصول ستہ عشر یہاں پہ ملائزہ فرمائی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتا ہے جابر ابن عزید جعفی روایت کرتا ہے اِنَّ لَنَا أَوْعِيَّةً نَمْلَأُهَا حُكُمًا وَعِلْمًا ہمارے ایسے اصحاب ہیں جن کے دلوں کو جن کے اذہان کو ام اپنے علم سے اور حکمت سے بر دیتے ہیں یا ان کو احادیث دیتے ہیں وَلَيْسَتْ لَهَا بِأَهْلِ اور یہ ہمارے احادیث کے اہل نہیں ہیں یا تو مثلا عمری ہے یا تو شکاکوں میں سے ہیں یا مثلا فاسد العقیدہ ہے لیکن ہم ان کو احادیث دیتے ہیں فَإِنَّمَا نَمْلَأُهَا لِتَعْلِ تُنْقَلَئِ لَا شِيَعَتْنَا ہم اس لیے ان کو احادیث سے بر دیتے ہیں ان کو احادیث سے کہا دیتے ہیں کیوں میں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے احادیث کو نقل کریں گے یہ لوگ کتاب لکھیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس مسئلے پر یہ احادیث ہیں امام باقر علیہ السلام کے اس مسئلے پر یہ احادیث ہیں اور یہ کتابیں ہماری شیعوں کو پہنچ جائیں گی فَانْظُرُوا إِلَى مَا فِي الْعَوْعِيَةِ فَخُذُوهَا ان ظرفوں میں دیکھ لو کہ ان ظرفوں کو جن امن حدیث سے برا ہے اس میں کیا ہے اس کو تم لے لو ہماری احادیث کا ثُمَّ صَفُوهَ مِنَ الْقُدُورَةِ اگر اس کا اپنے کچھ اقوال ہیں اپنے کچھ رائے ہیں اس کو چھوڑ دو ان کے جو خدورت ہے اس کو چھوڑ دو ہمارے اقوال کو ان کتب سے لے لو تَأْخُذُونَهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً صَافِيَّةً ہمارے احادیث تمہیں انہی فاصل عقید الرواد سے جن کو تم ضعیف کہتے ہو انہی فاصل بیضاء صفید نقیہ پاک ملیں گی وَإِيَّاكُمْ وَالْأَوْعِيَّةً فَإِنَّهَا وِعَاءُ السُوءٍ فَتَنْكَبُوهَا اور لیکن ان رواد ان راویوں سے بچو راوی کے روایت کو لے لو اور ان رواد سے بچو رواد سے بچو اور رواد سے برحضر رو خود مثلا راوی مثلا زیدی ہے خود راوی شکاک میں سے ہے خود راوی غیر شیعہ ہے ان کی حدیث کو لے لو کیونکہ انہوں نے اہل بید علیہ السلام سے نقل کیا ہے لیکن ان کے اپنے آراء اقوال سے ان سے برحضر رہو لہٰذا ہمارے جو علماء تھے وہ شیخ صدوق بے وقوف نہیں تھا وہ پاگل نہیں تھا اس کے باپ کا عمر گزی احادیث میں جس شہر میں پلا بڑا ہے وہاں پہ احادیث بچے بچے اس زمانے میں احادیث حفظ کرتے تھے بچے بچے جو ہیں ہزاروں ہزار حدیث حفظ کرتے تھے قوم میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ امام الزبان علیہ السلام کے دعا سے دنیا میں آیا ہے مارفو میں کلینی پاگل نہیں تھے بے وقوف نہیں تھے کہ انہوں نے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ میں کیسا کتاب لکھوں گا کہ جو شیعوں کی اصول اور فلوک کے لئے کافی ہو پھر اس میں احادیث لائم بھئی وغیر طرح کی احادیث ڈال دیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کونسی حدیث صحیح ہے کونسی غلط ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں وعدہ دے دیں کہ میں صحیح احادیث لکھاتا ہوں پھر وہ خود بھول جائیں غلط احادیث میں داخل کریں اس لئے ان کے پاس معیار جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہے معیار وہ اور ہے جماعت عمریہ کے معیار اور ہے جماعت عمریہ کے معیار نقل احادیث میں اور ہیں ہمارے ہاں احادیث اور ہیں ہمارے ہاں کیا کیا نہیں کہ جو کتب اصحاب عیم علیہ السلام نے لکھیں وہ اصحاب اگرچہ وہ فاسد العقیدہ کیوں نہ ہوں وہ اصحاب اگرچہ کیوں غلط عقائد کے حامل کیوں نہ ہو یا علم بھی کم نہ ہو کوئی بات نہیں ہمیں ان کے رائے سے کام نہیں انہوں نے امام علیہ السلام کو قول لکھا ہے صدوق کو پتا تھا اس زمانے میں یہ بہن کا کام ہی تھا حدیث پڑھنا قلعینی کو بخوبی پتا تھا ان کا کام ہی تھا حدیث میں اپنی عمر گزارنا اصحاب عیم علیہ السلام اس زمانے میں زندہ تھے صدوق کے قلعینی کے مشایخ میں اور صدوق کے والد کے مشایخ میں اصحاب عیم علیہ السلام بکسرت تھے اور نواب عربعہ شیخ قلعینی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زندہ تھے تو وہ ان کا کام ہی ہے ان کو بخوبی پتا ہے کہ کون سے کتب کون سے مصنفین یہ سقات ہے ان کے کتاب سے یہ ان کے عقیدے سے میں کام ہی نہیں ان کا راوی کا عقیدہ کیا ہے یا راوی ضعیف ہے اس کا علم کم ہے کچھ بھی اس سے فرق ہی نہیں پڑھتا اگر انہوں نے اعتماد کیا ہے انہوں نے شیعوں کے عمل کے لئے حدیث نقل کیا ہے تو وہ حدیث ہمارے سر آنکھوں پر وہ حجت ہے اور یہ حدیث کم بھی نہیں ہے عیمہ تاہرین علیہ السلام کی کہ عیمہ تاہرین علیہ السلام یہ تو متواترات میں سے کہ وہ غسل کرتے تھے اللہ ما شاء اللہ کتاب ہے ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے کتاب ملہ عظیر الفقی سے نقل کیا ملہ عظیر الفقی کے اس مقدمے میں صدوق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے سب احادیث حجت ہیں اللہ اور میرے درمیان یہ سب احادیث حجت ہیں اور میں ان کے ان کے آسانیت نقل نہیں کرتا اس لیے کہ کتاب بہت موٹی ہو جائے گی وہ جب خود کہتا ہے اور کتاب بھی کھلے نہیں اس سے تو زیادہ زیادہ اصح ہے تو لذا یہ اعتقاد رکھنا سننے وہ پاکانہ نہیں جاتے تھے یہ کار نہیں کرتے تھے یہ جہالت ہے محض ہے اگر تم احلی بیت علیہ السلام کی دین میں رہنا چاہتے ہو احلی بیت علیہ السلام کا دین اور ہے زاکرین کا طریقہ اور ہے زاکرین نے انہوں نے اپنے سے بنایا یہ ولو کا طریقہ اور ہے ٹھیک ہے نا جی کچھ کہنا چاہتی ہم آپ نے ابھی فرمایا کہ مللہ حضرہ الفقی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی اس میں شیخ صدوق نے کہا ہے کہ اس پہ جو حدیث ہے ساری حجت ہے ہم پہ اگر آپ علامہ مجلسی کی وجیزہ پڑھیں اس کتاب میں انہوں نے علامہ مجلسے سے تصیلہ مللہ حضرہ الفقی کی اسنار علاقہ شیخ صدوق کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کون سے سنت کا کیا معاملہ ہے آپ نے کہا کہ حضرت شیخ صدوق نے امام کا زمانہ پایا ہے انہوں نے اپنی نظروں سے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو احمد اہل بیعت کو ناؤز بلہ باتھروم جاتے دیکھا ہو انہوں نے ایسا واقعہ کوئی کتاب میں لکھا ہو تو آپ وہ واقعہ دکھا دیجئے کہ میں نے ایسے امام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے جنراب آپ جو بات کریں کہ قرآن کی آیت میں پھر میں بیٹری اللہ کو آمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ کہتے ہیں میں نے نجاست کو اہل بیعت سے دور کر دیا اور جب اللہ انہمہ کہہ رہے تو اللہ اسے بسار باندھ رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نجاست سے دور کیا اور اس سے نہیں کیا اگر تو نجاستیں الگ الگ ہے اس میں کسی اور نجاست کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اس نجاست کا بتائیے کہ وہ کونسی ہے جو دور ہو گئی اور وہ کونسی ہے جو دور نہیں گئی اللہ نے یہاں کھول کے کیوں غیان نہیں کیا شیخ لوگ جانتے ہیں جو مرے پروگرام دیکھتے ہیں اگر آپ اس قابل ہوتی ہے تو میں مزید حوالے دے دیتا کہ میں نے بار بار دکھا دیا ہے کہ مختلف کتب میں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کلینی کے سب احادیث سہی ہیں من اللہ حضر الفقی کے سب احادیث سہی ہیں اور یہ سب حجت ہیں وہ بار بار مختلف کتب میں فرماتے ہیں اور جو ان کا سلسلہ سند ہے مجلسی کا صدوق تک اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ صدوق کی کتاب یہ بتواتر ثابت ہے کہ من اللہ حضر الفقی صدوق کی کتاب ہے اور میں نے یہ نہیں کہا کہ صدوق عیمہ علیہ السلام کی زمانے میں رہتے تھے صدوق غیبت کبرا میں رہتے تھے ان کے والد غیبت سہرہ میں رہتے تھے ان کے والد اگرامی جو ہیں انہوں نے بہت سارے اصحاب عیمہ علیہ السلام کو پایا اور نواب اربعہ کو بھی پایا ہے اور اسی وجہ سے صدوق ان کی دعا سے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوں یہ کہ صدوق علیہ رحمہ نقل کریں کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ امام علیہ السلام واشروم جاتے تھے اس کی کوئی ضرورتی نہیں جب دوسری اتنے رواعات موجود ہیں انہوں نے نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام واشروم کے یوز کر دیتے تو ان کی وساقت صدوق سے کم نہیں ہے بلکہ صدوق سے زیادہ ہے اس کے علاوہ آئے تطہیر آئے تطہیر عصمت کے متعلق ہے آئے تطہیر عصمت کے متعلق ہے ہم نے پاک کیا ہے آپ کو گناہوں سے اور ناپاکیوں سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرہ میں چلے جائیں تو ان پر گرد کبھی نہیں پڑے گا امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ سفین میں جاتے تھے حملہ کرتے تھے دشمن کے لشکر کے وسط میں چیر کے جاتے تھے چاروں طرف سے دشمن ہوتے تھے رات کا وقت ہوتا تھا جو لیلت الحریر کہلاتا ہے دشمن کے وسط میں جاتے تھے بہت دیر تک لڑتے تھے واپس آتے تھے خون میں ڈبے ہوئے واپس آتے تھے اکیلے جاتے تھے لشکر کے دشمن کے قلب میں واپس آتے تھے اب کوئی ان کو خون کیوں لگی ان کا اپنا خون تو نہیں تھا دشمن کا خون تھا ٹھیک ہے نا پھر تلوار بہت دفع ہوتا تھا کہ تلوار ان کا تیڑا ہو جاتا تھا تلوار کو دوبارہ سیدھا کرتے تھے دوبارہ جاتے تھے دشمن کے اب کہے دو آئیت تطہیر تو کہتا ہے کہ ان کو کوئی لگتی نہیں ہے یہ کفار لشکر شام والوں کے خون تو ہر نجس سے زیادہ نجس ہے سور سے بھی زیادہ نجس ہے تو یہ ان کو کیوں چنٹے پڑی ہیں تو اس کے جواب یہ ہے کہ آئے تطہیر عصمت کے متعلق ہے کہ ہم نے ان کو ناپاکیوں پاکیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ ان پیشاب کرے تو پیشاب ان کو نہیں لگتی ہوا کو چلی جائے گی یا اگر کوئی خون ان کو لگتی نہیں ہے اللہ نے حسار بنا دیا یہ بھئی ہر طرح سے ہیں تو آئیمہ تحرین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس کا دیکھیں کوئی اس کا میرے بات کا غلط فائدہ نہ اٹھایا دیکھیں میں نے کہا دیا ہے کہ آئیمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نجس ہے یا آئیمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادرار نجس ہے یا ان کا پیشاب نجس ہے میں نہیں کہتا میں عرض یہ کرتا ہوں عرض یہ کرتا ہوں کہ آئیمہ تحرین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں بہت زیادہ ہے کہ کافی میں بہت ان کے اعجاز سے یہ یہ کہ ان کے بول جو ہے بول سمجھتے ہیں پشاب کو ہوتا ہے ان کے بول غائط سے خوشبو آتی ہے محک آتی ہے دوسروں کی بدبو ہوتی ہے لیکن ان سے محک آتی ہے اور پھر زمین کو حکم ہے کہ اس کو اس کو نگل لیں کوئی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کسی نے پشاب فزیکلی پشاب کو کسی نہیں نہیں لگا کیونکہ ہر جگہ وہ پشاب کرے وہ زمین کو حکم ہے کہ وہ نگل لیں لیکن وہ کرتے تھے ہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ چپ کرو یا ایک منٹ ان کا ہو بائی وہ بین چپ کرو ان کا پشاب نجسہ ہے ہم نہیں کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہمارے باتوں سے پر ہمیں غلط نسبت دیں گے یا ان کا پاخانہ نجس ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یا ان کا خون نجس ہے نستجی ربی اللہ ہم نہیں کہتے ہیں اگر ان پر کوئی کافر کے سادھوں کا جنگ ہو جائے کافر کے اگر کافر کے بدن سے خون نکلے وہ چندے پڑ سکتی ہیں امام پر پڑ سکتی ہیں اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کے تلوار پر لگ سکتی ہیں جس تلوار سے انہوں نے قتل کیا اس پر تلوار کو لگ سکتی ہیں ان کے چہرے پر لگ سکتی ہیں ان کے بدن پر لگ سکتی ہیں اس میں آیت تطہیر سے اس کو کوئی کوئی خزاد ہی نہیں ہے کیونکہ آیت تطہیر عصمت کے متعلق ہے آیت تطہیر اس متعلق نہیں ہے کہ پھر ان کو پاکیا پھر اس کو غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں نئے کپڑے پہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آیت تطہیر یہ نہیں کہہ رہا آیت تطہیر ظاہری کے لیے نہیں ہے آیت تطہیر گناہوں سے برائیوں سے اس طرح کی چیزوں کے متعلق ہے آئے میں تاریخ اعظام کے روایات میں بھی ہے آیت تطہیر سے مراد عصمت ہے عصمت ہے ٹھیک ہے نا خود انہوں نے تفسیر کیا آپ نے ابھی کہا کہ وہ فزیکلی کسی نے نہیں دیکھا ان کو باتھروم جاتے ہوئے نہیں نہیں میں نے نہیں کہا آپ اچھی طرح سے نہیں سن رہے لوگوں نے دیکھا ان کو باتھروم دیکھے متواتر ہے آپ نہیں سن رہے ہیں نا متواتر ان کے بول کو کسی نے نہیں دیکھا ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے ان کے پشاب زمین کو حکم ہے کہ ان کے پشاب کو نگل لیں لیکن وہ باتھروم جاتے تھے لوگوں نے دیکھا یہ متواترات مارس کرو متواترات میں میں نے خود کہیں کہا ہے کہ آج میں باتھروم کھایا تھا اور زمین نے نگل لیا ہے یہاں اس کا پورا باب ہے آپ ایسے آگئے مناظر کرنا کے لیے چلیں آپ چلی جائیں میں آپ کو وہ آخر سکا دیتا ہوں خدا حافظ آپ کا خدا حافظ جو حال سے میرے ایک منٹ وہ پورا ایک باب ہے وہ کافی میں کہ امام علیہ السلام کے نشانیوں میں سے یہ کیا ہے کہ زمین کو حکم ہے وہ احادیث کم نہیں ہے اس کے بہت زیادہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو پشاب پخانہ ہے زمین کو حکم ہے کہ اس کو نگل لیں یہ دیکھیں آئیم علیہ السلام کی شان یہ رہے یہ لوگوں کو کیوں لوگ تکفیر نہ کریں کیوں کو کیوں تکفیر نہ کریں جب ان کے یہ آتے ہیں امیر الموہین علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں ازول جلال والے کروں لوگ تو ہی کہیں گے کہ آپ مشرک ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر ان کے زندگی میں درد کیا ہے لوگ ان کی تکفیر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم اپنا اسلام ثابت کو ان کی زاکرین کا درد کیا ہے کہ یہ اہل وعیت علیہ السلام پشاب نہیں کرتے تھے لوگ ان کا مزاق نہ ہو رہے ہیں تو کیا کریں یہ کتاب من لا یعظر الفقی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی چاپ دار الكتب الاسلامیہ یہاں پر ملائزہ فرمئے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت لیل امام علامات امام علیہ السلام کے کچھ علامتیں ہیں وَيَكُونُ عَعْلَمَ النَّاسِ امام علیہ السلام عالم ہوتے ہیں سب لوگوں سے وَأَحْكَمَ النَّاسِ وَأَتْقَ النَّاسِ سب لوگوں سے زیادہ بہترین فیصلے سنانے والے سب لوگوں سے زیادہ باتقبہ سب لوگوں سے زیادہ حلیم سب لوگوں سے زیادہ شجاع سب لوگوں سے زیادہ عابد سب لوگوں سے زیادہ سخی اس طرح بتاتے بتاتے امام علیہ السلام کو احتلام نہیں ہوتی ہے جنابت اور ہے احتلام اور آپ جانتے ہیں آخر الفاظ کے معنی احتلام اور ہوتا ہے جنابت اور ہوتا ہے احتلام یہ ہے کہ انسان کو خواب کی حالت میں جنابت ہو جائے وہ امام کو نہیں ہوتا امام علیہ السلام کی بول اور غائط فشاب اور بڑا پخانہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کسی کو نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا لِعَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قَدْ وَكَّلَ الْأَرْضَ بِابْتِلَاعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ میرے حجت سے جو مدفو نکلتا ہے تم اس کو اگل لو تم اس کو بلعب بلعب ہوتا ہے اگلنے کو سوالوں کرنے زمین کو سوالوں کرنے کا حکم ہے سوالوں سمجھتے ہیں نا اگلنے کا حکم ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کو یہ اثری نہیں ہے احمد تحرین علیہ السلام قضائے حاجت کرتے تھے یہ کتاب نوادر علی بن عصباد یہ اس میں سے ہے کتب اصول میں سے ہے اصول میں سے ہے اصحاب اعیم علیہ السلام کے کتب میں سے ہے اس میں جعفر ابن محمد علیہ السلام میں کوفے میں عزت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تھا وہ چلے گئے میرے ساتھ امیر المہین علیہ السلام کے قبر پہ گئے زیارت کی میں ان کے ساتھ گیا تھا کچھ راستے میں گئے تھے ان کو قضائے حاجت بول کرنے کی پشاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی جادہ سے نکل گئے راستے سے نکل گئے وہاں پہ گئے پشاب کی انہوں نے اس دن جا کیا یہ حدیث بہت زیادہ ہیں یہ کم نہیں ہے کتاب التحارہ میں وسائل الشیعہ میں جائیں بہت زیادہ حدیث ایک بھی حدیث نہیں ہے نا یا کوئی قرآن کے آیت ہے بلکہ یہ کفار کا قول ہے انبیاء اور حجج کو معصومین کو قضائے حجت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کفار کا قول ہے قرآن مجید میں یہ یہ اس مسلمانوں کا قول نہیں ہے ایک بھی آیہ نہیں ہے قرآن میں ایک بھی روایت نہیں ہے کنون انکار کیا ہو کہ ہماری قضائے حجت نہیں ہوتی مسائل و علیہ الرحیزہ فرمائی سورہ فرقان میں کفار کیا کہتے تھے فرقان میں کفار وَمُقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُوا الطَّعَام وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ کیسا پیغمبر ہے کانا کہتا ہے کانا کہتا ہے یہ کنایا ہے اب آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس چیز کا کنایا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ سڑک پہ جاتا ہے بازار میں آتا ہے یہ کیسا پیغمبر ہے لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِمَّ الَيْهِمَّ لَكُنْ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذِيرًا اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو بھی بیچ دے نا اگر یہ پیغمبر یہی ہے تو فرشتہ بھی ساتھ آجائے یہ کانا کانا جو ہے قرآن منجید ہے کیونکہ قرآن میں عدب ہے قرآن کریم میں کنایات کا استعمال ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لَيَا أَكُلُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بیجے تھے وہ سب ہے کانا کہتے تھے لَيَا أَكُلُونَ الطَّعَامُ کانا کہتے تھے یہ کانا کانا کس چیز کا کس چیز کی جو ہے کی طرف اشارہ ہے مَلْمَصِيحُ ابن مَرْيَمْ سُورَهِ مَاعِدَةً مَن إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ وَأُمُّهُ صِدِّقَ كَانَ يَا أَكُلَانِ الطَّعَامُ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے اس سے پہلے بھی پیغمبر تھے اور اس کی ماں صدیقہ تھی اور یہ اپنے ماں کے ساتھ یہ دونوں کانا کاتے تھے عیسیٰ مریم کے ساتھ یہ دونوں کانا کانا والے لوگ تھے اچھا یہ کانا کانا پیغمبر کانا کاتے ہیں سب انبیاء کانا کاتے تھے قرآن کیوں کہہ رہی کی کانا کاتے تھے تفسیر قمی علی ابن ابراہیم شیخ کلینی کے استاد جزء اول کانا یعکلان الطعام امام علیہ السلام نے فرمایا یعکلان الطعام کانا تغوطان کانا یعکلان الطعام کا مطلب یہ ہے یعنی وہ پاکھانا کرتے تھے کیونکہ قرآن عدب کر رہا ہے قرآن نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے میرے جتنے سب انبیاء تھے وہ پشاپ پاکھانا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ کہنا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر تصریح قرآن نے جو کہا کہ انبیاء کانا کاتے ہیں انبیاء کانا کاتے ہیں اس سے مراد کہ ہمارے رسول کانا کاتے ہیں اس سے مراد کیا ہے یعنی یہ تغوطان یہ غائد کا ان سے اخراج ہوتا ہے یہ 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 ہیومن بینگز ہیں یہ یہ جو ہے قضاء حاجت کرتے ہیں کیا کہنا اس کا مطلب یہ ہی ہے اب یہ فکر کہ انبیاء حجج الہی معصومین کو حاجت یہ ایک کفرانہ عقیدہ ہے یہ مشکرانہ عقیدہ ہے یہ کفار اس طرح عقیدہ رکھتے تھے وہ پیغمبر کے اسی لئے رد کرتے تھے نبوت کہ آپ تو کانا کاتے ہیں یعنی آپ پشاب کرتے ہیں آپ باتروم جاتے ہیں آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے ذاکرین نے اسی عقیدے کو کس کو سکھایا شیعوں کو سکھایا کہ بھئی احمد علیہ السلام ان کو نہیں ہے حاجت باتروم جانے کی کبھی انہوں نے خود ادعہ کیا ہے کبھی ان کے اصحاب نے کسی نے ادعہ کیا ہے اتنا بڑے بڑی بات کہ بھئی ایک آدمی ساٹھ سال ستر سال اس دنیا میں رہتا ہے کبھی وہ باتروم جانے کی اس کے حاجت نہیں ہوتی یہ تو بڑی بات ہے کبھی انہوں نے ادعہ کیا ہے خود ادعہ کیا ہے ان کا اصحاب نے ادعہ کیا ہو کبھی ادعہ نہیں فرمایا ہے اس کے برعکس کہ وہ یہ کام انجام دیتے تھے یہ قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے ٹھیک ہے نا اب کیا عرض کریں جہالت کی بھی کوئی حد ہے بھائی ٹھیک ہے نا